اور ان تیز ہواوں کے اندر جو ہے بہت تیز ہوا میں آپ دیکھیں گے جو چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں میرے خیل سے وہ مجھے علانہ دیں آپ کریں کوئی امرجنسی ہے یہ امرجنسی ہے شیف حسنو تیم صاحب کون ہے یہ حسنو تیم صاحب کذا آپ باہر آجائید ہے سائٹ میں آپ سے بہت دیکھیں حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلناه وانزلنا معامل کتاب والمیزان لیقوم ناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه بحث شدید و منافعون للناس و لیعلم اللہ من یمسوروه و رسوله و رسوله بالخیر ان اللہ قوی و نزیز صلق اللہ علیہ و مولا کری سٹیٹ پر تشریف فرما محترم مولانا امور ربی علیہ السلام فلائل صاحب رکن مسلم نمائن رکن آل انڈیا مسلم برسل لاؤ بور اور معاوین امیرلخا جماعت اسلام مہین حلق مہراش اور ہمارے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر ازر احمد صدیخی صاحب دین بدناپل کالج جناب مظر فاروخی صاحب پرنسبل مولانا ازاد کالج جنکوین کے صدر سلمان صدیخی صاحب اور میرے مربی حضرات پیارے بچوں اور خواتین بہنم السلام علیکم رحمت دائے بیٹھاتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ بہت احسان و قرب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہم کے ذریعے ہم کو یہ موقع دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس سے ہم اپنی واوستگی کے عہد کو پھر سے دورائیں اللہ کی یہ کتاب اللہ کی یہ وحی ہمارے لئے حیات کا درجہ رکھتی ہے چاہے وہ انسان کی قلبی زندگی ہو ذاتی زندگی ہو یا ہمارے قلوب کو ایمان کے نوم سے بھٹی ہے یا اجتماعیتوں کی یا امتوں کی زندگی یہ ان کو کھڑا کرتی ہے اخوام عالم اللہ کی اس بے بنا نعمت اور اللہ کا یہ جو احسان امت مسلمہ پر ہے اور ہم پر ہے کہ اللہ حب العزت نے بغیر کسی کوشش کے ہمارے پاس یہ نعمت لاکر رکھ دی ہم کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی مسلمان ہونے کے لئے کتابِ الٰہی سے متعرف ہونے کے لئے یا کوئی جستجو نہیں کرنی پڑی اپنے جذبات سے کسی خسم کی تبدو ہم کو نہیں کرنی پڑی جنگ نہیں لڑنی پڑی کہ ہم قرآن سے بابستہ ہوں اللہ کی کلام سے بابستہ ہوں یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ نے ہم کو پیٹ سے مسلمان پیدا کیا ہے اور یہ کتاب ہم کو دے دی یہ کتاب جو اپنے اندر رہنمائی رکھتی ہے زندگی رکھتی ہے حیات رکھتی ہے یہ کتاب جو خوموں کو زندگی بخشتی ہے یہ کتاب جو انسانوں کو اور خوموں کو سر بلند کرتی ہے یہ کتابِ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے اس فضل کو اللہ کی اس کرم کو ہم سمجھ سکیں کتابِ الٰہی کے پیغامات کو ہم سمجھ سکیں اپنے رول کو ہم سمجھ سکیں اس کتاب سے اپنے تعلق کو ہم سمجھ سکیں یہ کسی بھی مومن کی اولین ذمہ داری ہے کیونکہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہم کو متعارف کرواتی ہے خالد ہے کائنات سے اس کائنات کو وجود بخشنے والی ہستی وہ اللہ کی ذات سے متعارف کرنے والی چیز وہ یہ کتاب ہے جب اللہ کے انبیاء آتے اور انبیاء وہی لے کر آتے تو اپنے اصحاب میں اپنے معاشرے میں اپنی قوموں میں وہ اس پیغام کو متعارف کرتے اس پیغام کو لے کر کونچتے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو کر تقریباً اب چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال گزر چکے ہیں لیکن یہ کتاب الہی کا جو مقام ہے یہ نبوت کے قائم مقام کی حصیت رکھتی ہے یہ رسالت پر ایمان جو ہمارے ایمانیات کا جز ہے اس کو جوڑتی ہے یہ اللہ سے ہم کو متعارف کرواتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی قسم کی مثالیں دیں اور ایک مثال جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں دیں سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ کہف میں کچھ واقعات ہیں اور ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ ان نوجوانوں کا ہے کہ جب ان کو ایمان لانے کے نتیجے میں آزمایا گیا ان پر زیادتی ہوئی ان پر ظلم ڈھائے گئے تو انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا اور قرآن نے اس کو ہمارے سامنے جو ہے مثال کے طور پر پیش کیا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن کی تشبیح کئی چیزوں سے کی قرآن مجید کو جو ہے پانی سے بھی تشبیح کیا جاتا ہے بارش سے تشبیح دی گئی جیسے بارش اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے نازل کرتے ہیں قرآن مجید اور کتابِ الٰہی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے جیسے اللہ رب العزت بارش کے نازل ہونے کے بعد ایک مردہ زندگی مردہ زمین پر جو ہے جب یہ بارش پڑتی ہے تو اس کو وہ زندگی بخش دیتی ہے وہ لیلہ آنے لگتی ہے چاروں طرف زندگی کے آسار نظر آنے لگتے ہیں ماحول میں ایک نور نظر آنے لگتا ہے اسی طرح قرآن مجید ہے جب یہ مردہ شخصیتوں پر اور دلوں پر نازل ہوتا ہے آتا ہے تو وہ دلوں کی جو ہے وہ زندگی بخش دیتا ہے دلوں کو منور کر دیتا ہے زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے زندگی کا شعور انسان کو بخش دیتا ہے کہ وہ کس کام کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا گیا زمانے میں مشکلیں آزمائشیں انبیاءوں کے ساتھ بھی آتی رہی ہیں انبیاءوں کے بعد کے دور میں آتی رہی صحابہ کے ساتھ آتی گئی تابعین کے ساتھ آتی گئی اور ہر دور میں آزمائشیں آتی رہی ہیں اور یہ آزمائشوں کو فیس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دراصل میں یہ جو قرآن مجید ہے یہ وہ راستہ ہے یہ وہ رسی ہے کہ اگر اس کو امت مسلمہ پکڑ لیں اس کے ساتھ مضبوطی سے وہ چمٹ جائے تو پھر اس میں تمام مشکلوں کا حل اسی لئے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم کوئی تیڑ نہیں پاؤ گے اس میں کوئی ادھر یا ادھر جھکاؤ نہیں پاؤ گے یہ سیڑی کڑی رہے گی وقت بدلتا ہے حالات بدلتے ہیں تو دنیا بدلتی ہے آس پاس کی جو ہے ریالٹیز بدلتی ہیں اور آج کی جو دنیا ہے وہ دنیا کے خاص بات یہ ہے کہ پہلے جو چیزیں دس سالوں میں بیس سالوں میں پچاس سالوں میں تبدیل ہوتی تھی آج وہ کچھ مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اچھائی اور برائی کے میارات یہ تبدیل ہو جاتے ہیں بہت تیزی سے دنیا میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے میارات بدل رہی ہیں آپ دیکھیں دنیا کے اندر موریلٹی اخلاقیات کے جو تصورات ہیں وہ بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور یہ بدلتے ہوئے تصورات کو آپ دیکھیں معاشرے کے جو میارات ہوتے ہیں وہ بدلتے دور کے ساتھ جو ہے بہت تیزی سے جو ہے وہ بدلتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے بہت ساری چیزوں کو خبول کرتا جاتا ہے کانشیسلی نہ بھی کرے بہت ارادی طور پر نہ بھی کرے غیر ارادی طور پر وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں سب کانشیسلی جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ٹی وی سیریلز چلتے ہیں انٹرنیٹ پر چیزیں چلتی ہیں اسی کی ایمیٹیشن بہت تیزی سے نوجوان کرتے ہیں معاشرہ کرنے لگتا ہے اپنے گھروں کو اسی طرح سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں گھروں میں تہذیب و اخلاق اسی طرح سے لانا چاہتے ہیں اسی طرح سے ایک قسم کی جو ہے ممکری جو ہے لوگ کرنے لگتے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دراصل میں یہ جو سہارہ ہے یہ قرآن مجید کا جو سہارہ ہے وہ ہے اس میں کوئی تیڑ نہیں پاؤ گئے اس میں اللہ رب العزت نے سرات مستقیم کو اور فنہ کے راستے کو صاف اور سیدھے طور پر تمہارے لئے بیان کر دیا اس میں کسی قسم کی تیڑ جو ہے تم نہیں پاؤ گئے ایک واقعہ ہے حالی کا واقعہ ہے ہم جانتے ہیں ملک عزیز میں ایک بہت حساس مسئلہ جو ہے وہ زیر غور ہے ملک کی عدالت میں وہ ہماری خواتین سے متعلق اخلاقیات سے متعلق ہجاب سے متعلق اسلام کی جو تہذیب ہے انسانوں کو جو لباس کا تصور اسلام نے دیا ہے اس میں شائستگی ہے اس میں حیاء ہے اس میں عورت کی عزت کا اور احترام کا جو ہے پورا اس کو درجہ دیا گیا اس کو مقام دیا گیا لیکن مغربی جو معاشرہ ہے ویسٹن معاشرہ ہے اور اس کے بہت اثرات ہمارے سماج پر بھی ہیں ہندوستانی سماج پر بھی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اس کو لے کر جو ہے ایک فیمنزم کی تحریک ہے اور تحریک کے نتیجے میں یہ تحریک یہ چاہتی ہے کہ بس عورتیں جو ہیں وہ اپنے لباس اتارتے ہیں بس کسی طرح اور یہ عورتوں کی آزادی اور ان کے حفوق کا ان کو حفوق دینے کا اقلین مزہر ہے حال میں ایک واقعہ آیا بڑا اچھا واقعہ ہے ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی ہیں بہت ساری ینگ ہماری طالبات ہیں ایک سیرین فیملی سیریا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت خون و غارت گری ہیں ماس لیول پر سیریا میں ڈسٹرکشن اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یورپ امریکہ وہ مائیگریٹ کر رہے ہیں تو ایک فیملی تھی والد تھے والد کے ساتھ تین بچیاں تھی ایک بڑی بیٹی دوسری اور تیسری نمبر کی تیسری نمبر کی جو بیٹی تھی پہ مشکل اس کی عمر تیرہ سال سے پندرہ سال شہوری عمر ہوتی ہے اور ایک بیوی تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں حالات بہت مشکل ہو رہے ہیں کیوں نے وہ مائیگریٹ کیا جائے یہاں سے ہوں نکلیں اور جائیں انہوں نے ویزا وغیرہ لگایا اپلائی کیا تو امریکہ میں ان کو موقع مل گیا والد نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہ میں وہاں جاتا ہوں جا کر انتظامات وغیرہ کروں گا پھر تم لوگوں کو گرین کارٹ کے لیے میں بلالوں گا بہت تیزی سے والد جاتے ہیں ان کو نوکلی وغیرہ ملتی ہے شوہر وہاں چلا جاتا ہے مائیگریٹ ہو جاتا ہے سارے کاغذی کاروائیاں ہو جاتی ہیں کچھ مہینوں بعد جو ہے وہ ویزا وغیرہ کی کاروائی کر کے بیوی اور بچیوں جو ہے وہاں بلا دیں اب بیوی اور بچیاں جو ہے سیریا سے فلائٹ لیتی ہیں وہ امریکہ پہ جو ہے وہ لینڈ ہو جاتی ہیں نیو یورک کے ائرپورٹ پر ان کو کالیفورنیا جانا گا نیو یورک کے ائرپورٹ پر پہلی فلائٹ ہے وہاں سے فلائٹ جائے گی کالیفورنیا نیو یورک پر وہ لینڈ ہوتے ہیں تو لینڈ ہونے کے بعد جو ہے سیکیورٹی سیٹ اپ ہوتا ہے اب وہ سیکیورٹی جو ان کی پوری چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں ان کا جائزہ لیہ جاتا ہے تمام سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ وہ ساری چیز وہ کہتے ہیں سب اب آپ کو گرین کارٹ کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں آپ اور آپ کا جو ویزا ہے اور آپ کو یو ایس میں جو انٹری ہے وہ اس کے لیے آپ کو تصویر کی چانی پڑے گی اور تصویر کے لیے آپ کو ہجاب اتارنا پڑے گی بریاں بہت باتچیت ہوتی ہیں بہت باتچیت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب آپ کو اتار کر فوٹو لے لی پڑے گی تب یہ چیزیں ہوں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ والدہ وہ تصویر لے لیتی ہے اس کی ریکوارمنٹس ہیں وہ لے لیتی ہے ہو جاتا ہے بڑی بیٹی آتی ہے وہ لے لیتی ہے اس کا ہو جاتا ہے منجلے نمبر کی بچی آتی ہے اس کا ہو جاتا ہے اب چھوٹی کی باری ہے چھوٹی کہتی ہے کہ میں ہجاب کے بغنج تصویر نہیں کھچاؤں گا کھچاؤں گی تو اسی کے ساتھ کھچاؤں گا اسی کے ساتھ میں نے تصویر کچا اور وہ چھوٹی بچی جو ہے چھوٹی بھی نہیں ہے 13 سے 15 سال کے درمیان اس کو گوارہ نہیں کرتی بہت سمجھایا جاتا ہے وہاں کے لوگ اس کو بہت فورس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اگر اب تم سائن نہیں کرو گی اور یہ تصویر دیکھ جاؤ گی تو ہم تم کو سیدھا واپس سیریہ بھیجا دیں وہ کہتے ہیں صاحب آپ سیریہ بھیجا دیجئے کوئی پرابلم نہیں کوئی پرابلم نہیں پھر اس کی ماں کو لائے جاتا ہے بہنوں کو لائے جاتا ہے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے کہیں کہ سمجھائیے ماں خوب سمجھاتی ہے ماں سمجھاتی ہے بہن سمجھاتی ہے تمام لوگ سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کھیچنا ہے تو کھیچیے ورنہاں مجھے واپس بھیجیے بل آخر جو ہے ان کی بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے بڑے آفیسرز آتے ہیں اور بل آخر جو ہے اس کی تصویر لے لی جاتی ہے ہجاب میں لے لی جاتی ہے ہجاب میں وہ تصویر کی جاتی ہے وہ دوسری فلائٹ کی لے جاتے ہیں جب تک کیلیفورنیا کے فلائٹ دو ہے وہ چھوڑی آتی ہے اب یہ نیو یارک کے ائرپورٹ پر سٹینڈر ہے اب وہاں اوفیشل سے بات کرتے ہیں وہ خوب ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے مسئلہ کر دیا ہے بہت مسئلہ ہے والدہ پریشان ہے اکیلی عورت ہے تین بچیاں ساتھ ہیں پریشان پریشان بچی کو بہت باتیں سناتی ہیں کہ تم کو سواج نہیں آتا اتنا سیریس میٹر ہے اب وہاں انتظار کر رہے ہیں ہم ایک نئے ملک میں ہیں کوئی جاننے والا ہے کوئی پہچاننے والا نہیں ہمارا معاملہ کیسے ہوگا تم کو تھوڑی سمجھ نہیں ہے فلائٹ چھوٹ گئی تمہاری وجہ سے اب کیا کریں گے ہم بہنیال گورنمنٹ اوفیشلز وہ بات کرتے ہیں ان کو دوسری فلائٹ پر جگہ دی جاتی ہے جیسے ہی وہ فلائٹ کیلیفورنیا میں پہنچتی ہے تو باپ روتے روتے استقبال کرتا ہے روتے روتے باپ استقبال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ تم میرے سامنے زندہ آگئے کیونکہ اس سے پہلے جو کیلیفورنیا سے جو فلائٹ نکلی تھی وہ فلائٹ کا حادثہ ہو جاتا ہے اور فلائٹ میں موجود تمام لوگ انتخال کر جاتے ہیں پوری فیملی جب آسوں سے روتی ہے وہ بچی چھوٹی یہ کہتی ہے وہ بچی لڑکی نوجوان یہ کہتی ہے کہ آج ہم کو ہجاب نے بچھا لیا ہجاب نے ہماری حفاظت کرنا یہی اصول ہے یہی یاد رکھئے نوجوان نسل اگر اس اصول کو یاد رکھئے کہ یہ قرآن ہماری زمانت حفاظت یہ قرآن ہماری حفاظت کی زمانت ہے اس کو اگر ہم اپنی نئی نسل میں ڈال دیں گے تو یہ نئی نسل کے پیروں کو کوئی گھلا نہیں سکے گا ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس شعور کو ہم بیدار کریں دین کی اس غیرت کو ہم بیدار کریں اس حمیت کو ہم بیدار کریں اس جذبے کو ہم بیدار کریں جو جذبہ قرآن مجیز سے پیدا ہوتا ہے اسی لئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ طوفان جو ہے ادھر سے ادھر گھومیں گے ادھر سے ادھر گھومیں گے میارات بدلتے جائیں گے تو ایک چیز ہوگی میارات بدلتے جائیں گے اور میارات کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی جائیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہوگی جو کتاب تم کو بہت ساری چیزوں سے جھوڑتی رہے گی یہ کتاب رہے گی تو طوفان میں تمہارا سہارا بنے گی اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے قرآن مجید میں مثالیں دیئے مثالیں دیئے درخت کی مثال دیئے کہ امت مسلمہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ ان کی مثال کیسی ہے اللہ رب العزت نے ایمان کی مثال ایک کناور درخت سے دیئے آپ توڑا سا ایمیجن کریں اور ایمیجن یہ بات کو کریں کہ بہت طوفان جاری ہے بہت تیز ہوایں چل رہی ہیں اور ان تیز ہواوں کے اندر جو ہے بہت تیز ہوا میں آپ دیکھیں گے جو چھوٹے موٹے درخت ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ کچھ اعلانات ہیں آپ کریں وہ ایمیجنسی ہے یہ ایمیجنسی ہے شیف حسنو تیم صاحب کون ہے یہ حسنو تیم صاحب ادھا آپ باہر آ جائے گی تو آپ تصور کریں کہ بہت طوفان میں تیز ہوا چل رہی ہے اور وہ تیز ہوا میں چھوٹے موٹی جو ڈالیاں ہوتی ہیں چھوٹے موٹے جو درخت ہوتے ہیں وہ کبھی ادر سے ادھر ہلتے ہیں ادھر سے ادھر ہلتے ہیں ادھر سے ادھر ہلتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں لیکن جو تناور درخت ہوتا ہے وہ اپنی جگہ خائم ہوتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو مساؤت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ دراصل میں ایک ایسا سہارہ ہے جو سب سے مضبوط سہارہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا خدستم سکا بل قروت تلبوس کا لن فی ساملا اللہ نے فرمایا کہ یہ کتابِ الٰہی ایسی کتاب ہے ایسا مضبوط سہارہ ہے لن فی ساملا ایک بار اگر کوئی اس کو پکڑ دے تو یہ اس کو قائم کر دیتا ہے اس کو ہلنے نہیں دیتا وہ آتے جاتے تصورات کے ساتھ معاشرے کی بدلتی ترجیحات کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے اپنے عقیدے پر اور قرآن مجید کے فلسفے پر قائم ہو جاتا ہے یہی فلسفہ قرآن مجید جو ہے ہم کو دیتا ہے ہم دیکھیں قرآن مجید کی جو کچھ اساسی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات میں اہم چیز یہ ہے کہ ہم کو اپنے بنیادوں سے جو چھمٹے رہنا ہے اس کی جو اولین کڑی ہے وہ کڑیر قرآن مجید کل جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو ہے جب نبی بلائے جائیں گے جب کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاءوں کے ساتھ امتوں کے ساتھ کڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے تو جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے نبی کیا کہیں گے اس قرآن سے متعلق اور اپنی امت سے متعلق جانتے ہیں کہ نبی کیا کہیں گے قرآن مجید نے اس جملے کو نخل کیا قرآن مجید نے اس جملے کو یہاں نخل کیا اور قرآن مجید نے کہا اس دن نبی کہیں گے اے ہمارے رب ہماری قوم نے اس کتاب کے ساتھ یہ حال کر دیا تھا ہمارے قوم نے کتاب کے ساتھ یہ حال کیا تھا اتخذو حاضر قرآن محجورہ ایسے پکڑا تھا اس کو مانے چھوڑے دیتے ہیں اتنی مضبوطی سے پکڑا اتخذو کہتے ہیں بہت مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑ لے اور اس کے لئے کیا تھا اتخذو حاضر قرآن محجورہ ایسے پکڑا ہے محجورہ آیا ہے اسی سے نفذ آتا ہے ہجرت ہجرت ہم کہتے ہیں کوئی یہاں سے نکلے اور چلا جائے دور اس کو ہجرت کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی انبیاء فرمائیں گے کہ ایسے پکڑا ہے قرآن کو انہوں نے مانو چھوڑے دیتے ہیں مانو چھوڑے دیتے ہیں اس کی تعلیمات کو پسے پوش ڈال دیتے ہیں قرآن ایک بات کہتا ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں قرآن میں تحریفات کر دیتے ہیں مسائل آ جاتے ہیں آزمائشیں آ جاتی ہیں تو پنڑ جاتے ہیں مفہومات کو بدل دیتے ہیں دین میں تحریفات کر دیتے ہیں اسی کو سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی جب اللہ رب العزت نے تاریخ بیان کیا بنی اسرائیل کا جب اللہ رب العزت نے واقعہ بیان کیا تو اسی بات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا یہی بات اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے کہ چھوڑے سے تجارت کے بدلے چھوٹی سی چیزوں کے بدلے کتابِ الہیم کو بدلتے ہیں کتاب میں تحریفات کرتے ہیں اس کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں یہود و نصارہ نے کیا کیا یہود و نصارہ نے کتابِ الٰہی کے ساتھ کیا کیا کہ زندت اور مسکنت ان کا مخدر بنا دی گئی انہوں نے کتابِ الٰہی سے وہ انخلاب کو نکال دیا وہ انخلابی پیغام کو نکال دیا اور بس عبادات کا مجموعہ بنا کر دین کو رکھ دیا بس عبادات ہیں آپ دیکھیں یہود و نصارہ کی جو تاریخ ہے ان کی تاریخی کتابوں میں ایک تلمود آتی ہے اور دوسری توریت آتی ہے تلمود دراصل میں وہ اصولِ دین ہے تلمود دراصل میں فلسفہِ زندگی ہے تلمود میں ایمانیات ہیں توریت کیا ہے توریت جو تھی وہ کتاب ان کی جو ہے کس چیز کو کیسے کیا جائے یہ چیز انہوں نے ایجاد کیا اور کتاب کے فلسفے پر اس دوسری توریت کو حاوی کر دیا آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو سخت احکامات وہاں جاری کی ہیں اللہ رب العزت نے جو سخت وعیدیں ان پر نازل کی ہیں وہ وعیدیں اسی وجہ سے اور اس کا معاملہ ایسے ہے امت مسلمہ کا معاملہ ایسے ہے کہ ان کا معاملہ اسی طرح سے ہے اسی ملت کی طرح سے اللہ رب العزت جو ہے سورِ حدید میں یہی واقعہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے رسولوں کو بیجا اور رسولوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا رسولوں کے ساتھ ہم نے کتاب بیجی اور ایک اہم چیز بیجی میزان ہم نے میزان بیجا اور اس کی وجہ کیا ہے حدل و قسط کو جو ہے یہ امت قائم کرے یہ اس کا مقصد زندگی ہم نے بتایا قرآن مجید یہ کتاب انقلاب ہے قرآن مجید صرف روحانیت حاصل کرنے کا فلسفہ نہیں قرآن مجید صرف تلاوت محض پر کر لینے کی کتاب نہیں قرآن مجید بس روحانی زندگی بنانے کی کتاب نہیں روحانی زندگی بنائی قوم کی اس لیے جا رہی ہے کہ ایک قوم کو لاکر کھڑا کیا گیا ہے کہ دنیا میں عدل قائم کرو کیونکہ تمہارے پاس کتاب اللہ ہی ہے تمہارے پاس وہی کا پیغام اس امت سے یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس ملے سے یہ گزارشات ہیں یہ توقعات ہیں آج آپ دیکھیں اس ملک عزیز میں دیکھیں یا دنیا میں آپ کہیں دیکھ لیں انسانیت جو ہے وہ عدل کے لیے روری سلکتی اور بلگ رہی ہے امت مسلمہ پر اتنے آزمائشی حالات ابھی نہیں ہیں جتنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پچھڑے دلیت اور غریبوں پر آپ کے کسی بچے کو سکول میں پانی پینے کے لیے کوئی استاد جو ہے چھڑی مار کر جو ہے مار نہیں ڈالتا لیکن آج اس قوم کے ساتھ وہ حال آتا ہے آپ کے بچوں کو جو ہے صرف موچ رکھ لینے کی بنیاد پر پیٹا نہیں جاتا ہے آج اس قوم کے ساتھ وہ حال آتا ہے ان کی عورتوں کو مانو نعوذ باللہ منزال حلال سمجھا جاتا ہے بڑی قوم کے لوگ ورچس وہ قوم کے لوگ زنا کو ملکل اس عورت کے جو ہے حزت کو تار تار کر رہے دینا اپنا سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام انجام ان کو دینا ان کے دینی فریضے میں سے ایک سمجھتے ہیں کہ دلیت اور غریب عورت پر جو ہے وہ اتحاچار کریں ظلم کریں میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ اس ملک میں آج بھی بہت غیرت کے ساتھ موجود ہے بہت حمیت کے ساتھ ہمارا وجود اس ملک میں ہے بہت حمیت اور غیرت اور حمت کے ساتھ امت مسلمہ آج بھی اس ملک میں کڑی ہے سیلف ڈیبینڈنٹ ہے چاہے وہ مدارس کا نظام ہو مساجد کا نظام ہو ہمارے ادارے ہو یہ ہماری غیرت کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس کو اپنے دم پر چلایا ہے اور چلا رہا ہے انشاءاللہ چلائیں گے یہ ہماری غیرت ہے یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کا حوصلہ ہے اور اس حوصلے کو ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ جب لوگ کووڈ میں جان کے خوف سے جو ہے تھر کام رہے تھے یہی غیرت مند نوجوان تھے جو نکلے اور جنہوں نے انسانیت کے لیے ہر چیف فرام کی کھانے سے لے کر پانی سے لے کر دماؤں سے لے کر دخ جو ہے اداروں سے لے کر دوا خانوں سے لے کر یہی نوجوان تھا امت مسلمہ کا جو کھڑا تھا اور اس کے کھڑے رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں ایمانی نور تھا اس کے دل میں اس کا ایمان اس سے کہہ رہا تھا کہ موت اور حیات اللہ کی دینی ہے آنا ہے تو آئے گی وہ بزدلوں کی طرح گھروں میں بیٹھا ہوا لے لیکن آپ کا یہ جو اعتماد ہے یہاں اس ملک میں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی نسلوں سے وہ اعتماد کو چھین لیا جائے آپ کے اور آپ کی نسلوں سے اس حوصلے کو چھین لیا جائے آپ کے اور آپ کی نسلوں سے اس دین کو اور اس قرآن کو جدا کر دیا جائے اس کو الگ الگ بہانوں سے الگ الگ تریخوں سے الگ الگ اجادات سے جو ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو اپنی نئی نسل کی جو ہے اٹھتے بیٹھتے اس کے قلب میں اس کے ذہن میں وہ اتار دے اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری کسی مسجد کی کسی مدرسے کی کسی قرآن حلقے کی نہیں ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ گود میں اپنے بچوں کو اسلام اور قرآن دیں اور جب امت مسلمہ نے یہ کیا ہے جب جب امت مسلمہ نے یہ کیا ہے امت مسلمہ کا جو ہے وہ ذریع دور آئے اس ملک میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو بہت کالے بادل چھائے ہوئے بہت ایسا نفسیاتی طور پر پریشان ہیں لوگ امت مسلمہ بے چین ہیں بہت زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ رکھیں اپنی نسلوں میں وہ حوصلہ پیدا کیجئے جیسا حوصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے ہم کو ملتا ہے جیسا حوصلہ صحابہ اکرام کی صیرت سے ہم کو ملتا ہے اگر ہم اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو ہماری چھوٹی موٹی کوششیں ہیں یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے موٹے پروگرام ہیں دیکھیں ملت اسلامیہ کو قرآن مجید سے جوڑ لینا یہ کسی ایک جماعت اور تحریک کا کام نہیں ہے یہ امت مسلمہ کا مشن ہے یہ میرا آپ کا اور ہر مسلمان کا مشن ہے یہ کسی ایک جماعت کے کرنے کا کام نہیں ہے ہم نے ایک چھوٹے موٹے جو پروگرام دیئے ہیں کوئیز کا ہم نے کمپیٹیشن رکھا کچھ سوالات ہم نے دیئے اس کے انعامات بھر پورا ہم نے رکھیا وہ صرف اس لیے کہ یہ بچے گھروں میں وہ امتحان کے پرچے سالو کریں اپنے والدین سے سوال پوچھیں پورا گھر اس قرآن پر سوال ڈسکشن اور جواب میں جو ہے وہ مہ ہو جائے ہم نے قرآنی کے ایکزیبیشن رکھا یہ صرف نمونہ ہے ملت کے ہر محلے میں ہر مسجد میں بزرگوں نے اس کا انیشیٹیو لینا چاہئے بڑوں نے جو ہے اس کام کی طرف پہل کرنی چاہئے امت مسلمہ کا ایک بڑا ایسے جو ابھی بھی چھوٹا ہوا ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے پاس بزرگوں کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں کوئی ایجنڈا نہیں ہمارے افراد جب ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کے بعد دو تین کام بچ جاتے ہیں اکبار پڑھنا تفسرہ کرنا گوشت کو ترکاری لانا اور نات نواسی کو سمالنا زندگی بھر کا جو انہوں نے تجربہ حاصل کیا ہے وہ تجربے کو منتخل کرنا یہ بڑا مشن ہے آپ ریٹائر نہیں ہوئے ہیں آپ کی زندگی تو اب شروع ہوئی ہے آپ کو اپنے تجربات منتخل کرنے پڑیں گے اس کے لیے ہر وقت کوئی جماعت نہیں آئے گی کوئی اجتماعیت نہیں آئے گی آپ کو اپنا فرض سمجھ کر اٹھنا پڑے گا اپنے محلے میں مسجد میں ویسا ماحول پیدا کرنا پڑے گا تب امت مسلمہ کا جو ہے یہاں وجود جو ہے اس کی بخا جو ہے وہ ممکن ہے ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں ہم اللہ رب العزت کی ذات سے جو ہے وہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام کمزوریوں کے باوجود تمام کتائیوں کے باوجود تمام ہماری لغزشوں کے باوجود اللہ رب العزت کی جو ذات ہے ہم کو معاف کریں خورانِ مجید سے ہمارے رب کو جوڑنے کے اللہ فیصلے فرما دے ہماری نوجوان نسل کو خورانِ مجید سے جوڑے اس کا فہم عطا فرمائے اس کی زبان پر اللہ ان کو عبور دے دے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کا جو ماحول ہے جو امن پسند اور محبت والا ماحول ہے یہاں کے معاشروں میں مذائب میں اللہ اس کو قائم و دائم رکھے اللہ اس ملک کے اندر بسنے والے لوگوں کے درمیان محبت کو باقی رکھے اور وہ محبت کا پیغام لے کر اٹھنے والے میں اور آپ میری اور آپ کی نسل وہ پیغام لے کر اٹھنے والی ہیں آخر میں اللہ ماحول کے شیر سے میں جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں اللہ ماحول کی بہت مشہور نظم ہے زمانہ اللہ ماحول کی اس نظم میں علماء فرماتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف مہرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ اللہ ماحول فرماتے ہیں کہ جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا جو تھا جو انبیاء آئے جو نبی آئے جو صحابہ آئے جو تابعین آئے جو بڑے لوگ آئے چوٹے لوگ آئے جو آئے وہ چلے گئے جو تھا وہ اب نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا میں اور آپ جو آج بیٹھے ہیں کنیوں میں اللہ کا کب بلاوہ آجائے ہم کو نہیں مانو جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف مہرمانہ یہی دنیا کا سب سے معنی خیز جملہ ہے انسان اگر اس کو سمجھ لے اس کو جو ہے گانڈ بان کر کے رکھ لے تو اس سب سے معنی خیز جملہ ہے یہی ہے ایک حرف مہرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ جس کا سورج اکتا ہے زمانہ اسی کو سلام کرتا ہے امت مسلمہ کا جو سورج وحی الہی کے روشنی میں اٹھا پوری دنیا نے اس کو سلام ٹھوکا چاہے یورپ ہو ویسٹ ہو اسپین ہو ہم نے پوری سیولائزیشن دنیا کو دی آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل اسی تحریک کو پھر سے بڑھا گئے اسی بات کو پھر سے شروع کریں جب ہم دینے والے بنیں گے جب ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ ہوگا زمانہ خود سلام ہم کو کریں زمانہ خود سلام کرے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام شر سے جو ہے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ